بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نید میں چلنا باتیں کرنا یا خیراتے وغیرہ کے بارے تو آپ لوگوں نے کئی بار سن رکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی شخص ایک دن اور رات برابر سوتا رہا یا ایک ہفتہ مسلسل سویا رہا یا ایک سال سے سو رہا ہے یقینا یہ باتیں عجیب اور حیران کن معلوم ہوتی ہیں مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے پانچ سال قبل انڈونیشیا میں ایک لڑکی سوئی جو آج تک سو رہی ہے اور بیدار نہیں ہوئی اس کے والد کا کہنا ہے میری بیٹی عیشہ سو رہی ہے اور اپنی نیند پوری کر رہی ہے ڈاکٹرز عیشہ کی اس غیر فطری نیند کو لے کر نتنی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عیشہ اتنے سالوں سے سو رہی ہے کیا یہ کوئی بیماری ہے یا کچھ اور ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم عیشہ کے سونے کی مکمل کہانی بیان کریں گے جو کہ اس کے والد نے بتائی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عیشہ سونے سے پہلے کیا کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ آج تک نیند میں اپنے بستر پر پڑی ہے مگر اس سے پہلے ہم انسانی تاریخ کا ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں کچھ لوگوں پر نیند مسلط کی گئی اصحابے کہف کا واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا جو ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں چھپ گئے تھے بادشاہ کا نام دکیہ نوس تھا جو کہ حد درجہ ظالم اور بد پرست تھا اور اس کوشش میں تھا کہ ان حق پرست چند لوگوں کو بھی قتل کر کے لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہجرت کی اور ایک غار میں پنا لی غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی اور وہ سو گئے ان کا سونا ایک دو دن یا ایک دو ہفتے تک محید نہیں بلکہ ان کی یہ کیفیت کئی سالوں پر محید تھی اب توجہ طلبات یہ ہے کہ اگر وہ اتنے سال ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہتے تو ممکن تھا کہ ان کے جسم جو زمین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے زمینی اثرات کی وجہ سے گل سڑ جاتے یا ان میں کیڑے پیدا ہو جاتے مگر اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی رہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کی روایت کے مطابق سال میں ایک مرتبہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سال میں دو بار ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھی الگرز بعض روایات کے مطابق کموں بیش تین سو سال تک یہ لوگ سوئے رہے مگر ان کے جسم نکارہ نہ ہوئے اور نہ ہی ان میں کوئی بیماری پیدا ہوئی حتیٰ کہ ان پر بڑھا ہاپا تک نمودار نہ ہوا اور جب بیدار ہوئے تو بلکل ہشاش بشاش تھے دوستو اب ذرا اس لڑکی کا واقعہ ملاحظہ کریں جو عرصہ پانچ سال سے حالت نیند میں ہے یہ انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے مسلمان گھرانے سے تلک رکھنے والی ایشا کی کہانی ہے اس کی عمر اب بائیس سال ہو چکی ہے ایشا کے والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی پیدائج سے ہی نہایت ایکٹیو تھی مگر یہ جب بھی سوتی تو معمول سے زیادہ سوتی تھی جس کو ہم بسا اوقات معمولی بات سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے ہمیں کیا معلوم تھا کہ معمول سے زیادہ سونا کسی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ یہ دو ہزار سترہ کی بات ہے کہ جب ایشا کی عمر سترہ سال تھی وہ ایک دن سوئی تو پھر دو دن تک بیدار نہ ہوئی ہمیں اس پر سخت تشویش ہوئی اور ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کرنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ ڈاکٹرز کسی نتیجے پر پہنچتے ایشا ایک مرتبہ پھر سو گئی اور آج اس بات کو پانچ سال ہو چکے ہیں ایشا اب بھی سو رہی ہے ایشا کے والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی سو رہی ہے اور وہ کسی بھی لمحے بیدار ہو جائے گی ڈاکٹرز کا کہنا بھی یہی ہے کہ ایشا زندہ ہے اور حالت نیند میں ہے اب ذرا ایشا کی نیند کا اصحابے کحف کی نیند کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں اصحابے کحف حالت نیند میں کم و بیش تین سو سال تک سوتے رہے ایشا بھی حالت نیند میں ہے اور عرصہ تقریباً پانچ سال سے سو رہی ہے اصحابے کحف کی کروٹیں بدلی جاتی تھی اور ایشا کی بھی حالت نیند میں کروٹ بدل جاتی ہے اصحابے کحف کے جسموں پر اس تمام عرصے میں کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی اور نہ ہی ان کی عمر بڑی مگر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایشا کی عمر بھی بڑھ رہی ہے اور اس کا جسم مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہا ہے مگر ان بیماریوں سے ہونے والی تکالیف ایشا کو محسوس نہیں ہوتی اصحابے کحف کسی نیند کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے بلکہ اللہ کے حکم سے ان پر نیند مسلط کی گئی جبکہ ایشا بھی بے شک اللہ ہی کے حکم سے حالت نیند میں ہے مگر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایشا کی نیند ایک خاص قسم کی بیماری کی وجہ سے ہے نیند کی یہ بیماری دس لاکھ لوگوں میں سے صرف ایک شخص میں پائی جاتی ہے یعنی دنیا میں صرف گنے چنے لوگ ہی ہیں جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں یہی وجہ ہے کہ اس پر ابھی تک بہت زیادہ تحقیقات بھی نہیں ہو سکی اس لیے اس بیماری کی وجوہات کے بارے ڈاکٹرز ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کر سکے ڈاکٹرز کے علاوہ کچھ مقامی پرانے خیالات کے لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ ایشا کو جنات لے گئے ہیں یا پھر کوئی جن اس پر عاشق ہو گیا ہے اس لیے اب ایشا کا جسم تو یہاں ہے مگر وہ خود یہاں نہیں ہوتی دوستو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایشا کی اس قیفیت میں ہونے کی کیا وجہ ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہر قسم کی بیماری سے صحتیابی عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین